موسیقی ہو گئی افراد کفی ، لیکن toss here روچین السیت student انہوں نے اگرم یقین گزوری derniی وقت اکنا قدرشش جب جلدی اٹھ جائیں تو آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جب میں جلدی اٹھنے کی دوبارہ سے عادت اپنانے کی کوشش کروں گی تو میں خال سے میری بہت ساری چیزیں روٹین پر آ جائیں گی کھانے کی روٹین آپ کی سیٹ ہو جاتی ہے ناشتہ پھر آپ نے لانچ کرنا ہے دنہ کرنا ہے اگر آپ لیٹ اٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے امید کرتے ہوں جناب کہ آپ لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت تو مسکیا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو اپنا سیٹ اپنے جو ٹیم ہیں اپنے کیامرمنز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں سوپہ اٹھتے ہی آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ دیفینیٹلی میں نے بہت مسکیا گوازین آپ آپ کو ہمارا ساتھ رہنے والا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے فارمیٹ کے جانے بائیں گے اور آپ کو آپ کے ساتھ ریسر شئر کریں گے اور آج ہم آپ کو چین میں جو ایک جدید ترس کا پل بنایا گیا اس کے حوالے سے بتائیں گے ویسے تو جو چینی ہیں بہت زبادست کام کرتے ہیں چاہے وہ انس پر شکچر ہوگا ٹیکنالوجی ہوگا لیکن اس بار انہوں نے جو پل بنایا ہے یہ پل جناب کچھ اس طرح کا ہے کہ جدید ترز تعمیر کا اس کو شاہکار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور ہم آپ کو اس پلائی آور کے بارے میں بتائیں گے بتایا تھا پہلے کچھ عرصہ پہلے کہ جو دماغ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جو گھومتا ہے یہ جو پل ہے جناب کئی سال کی محنت کے بعد انجینئرز نے بنایا ہے جو ایک سو پندرہ منٹ میں ایک سو ڈگری گھومتا ہے اور چین کے صوبے میں چودہ ہزار ٹن یہ وزنی پل ہے اور اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک ریلوے ٹریک جو تھا اس کو نقصان سے بچایا جائے اور موجودہ سرکوں کے لیے پانچ لیورز اور بیس ریمز تیار ہوئے اور جو چین کا یہ فلائی آور ہے یہ سولہ ہزار میٹر لمبا ہے اور اس فلائی آور کی تکمیل میں تقریباً آٹھ برس لگے ہیں جناب جائنیز ماہری انجینئرز ہیں ان کو ہنڈرڈ ڈگری پہ گھومتا ہے ایک سو پندرہ منٹ پر اور اس کے ساتھ جو ریلوے ٹریک ہے اس کو سیف کرنے کی ان نے اس پل کو اس طرح سے بنایا ہے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس ریلوے ٹریک کو نقصان نہ پہنچے اور یہ مطلب انٹرسٹنگ بھی ہے اینیویس یہ جناب جدید ترس کا آپ کو ایک شاکار ہم نے دکھایا ہے اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک اور جو کہلے ایڈونچرس آدمی کے حوالے سے اس نے ایک منٹ میں پیپٹی وون پش اپس لگانے کا زناب مظاہرہ کیا ہے روس سے تعلق اس نوجوان کی مہارت کے حوالے سے بات کی جائے تو جناب انہوں نے ہانڈ سٹینڈ کرتے ہوئے پش اپس لگائے ہیں اور گینیز بک و ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کرا لیا ہے اور یہ ہانڈ سٹینڈ آپ اس پہشو کو کہتے ہیں اور ایک منٹ میں پش اپس لگائے ہیں اور گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج بھی کروا لیا جناب روس سے ان کا تعلق ہے اثلیت ہیں اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد داد تو سمیٹی لیکن ریکارڈ میں نام بھی درج کروا لیا اچھو جی یہ جو اگلی ریسیش ہے یہ بھی چین کے حوالے سے اور سب سے طویل زپ لائن جو ہے چین نے وہ عام کے لیے کھول دی گئی ہے پہاڑ سے لے کے جناب جھیل تک اس نسب جھیل کو پندرہ سو میٹر لمبی زپ لائن کے ذریعے ایڈوینچر کے شوقین افراد ایک سو بیس کلومیٹر سی گھنٹہ کی رفتار سے کسی پرندے کی طرح اڑ سکتے ہیں اور خطروں کی کھلاڑیوں کے لیے یہ سینکڑو میٹر لمبی زپ لائن کا انوکھا ایڈوینچر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جناب ایک پہاڑ کی چوٹی سے لے کر ایک جھیل تک نسب ہے یہ زپ لائن اور اس کے بعد ویسے اس طرح کی ایڈوینچر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے اور جو چین میں لوگ ہیں اس کو بہت جین کیلئی اٹریکٹیو بھی ہے اور لوگ اس کو انجوئے بھی کر رہے ہیں کیونکہ کافی لمبی زپ لائن ہے اور آپ کو اپنا آپ ایک پرندہ فیل ہوتا ہے دیکھیں کہ اس کدر انجوئے کر رہے ہیں اس کو رائٹ کو ایسے میں تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے میں اکثر آپ سوشل میڈیا پر بھی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہوں کہ لوگ چیخیں مارتے بھی جا رہے ہیں لیکن پتنی حوصلہ کسے پڑ جاتا ہے لیکن جن کو شوق ہے دیفنیٹلی ان کو حاصلہ تو ہوتا ہی ہوگا سر جناب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی ڈسکشن کریں گے آپ دیکھتے رہے جاگو لاہور ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب اب ہم لاہور کی بات کریں گے اور اصلی لاہور کونسا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے وال سٹی کی بات کریں گے جناب اور وال سٹی میں کیا ایکٹیوٹیز جاری ہیں پکچر وال کے حوالے سے کہ اس کو کنزرف کیا جا رہا ہے اس پر کس طرح تک وارکنگ ہو گئی ہے کب تک مکمل ہو جائے گی اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوئنگ کیا ہے نظم ساکر صاحب نے جو کہ ڈائریکٹر ہیں کنزرویشن وال سٹی لاہور کے ویلکم تو دی شو سر شاہر اس کے ساتھ سا جناب ہماری ڈیپورٹر ہے جو وال سٹی کی بیٹ بھی دیکھتی ہیں ویلکم تو دی شو زنیرا کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ کی جانب آؤں گی ہم بات کرتے ہیں وال سٹی کی تو ابھی فیلحال ایکٹیوٹیز اوورال بات کرتے ہیں کیا کیا کن کن پروجیکس پہ کام ہو رہا ہے ملٹی ڈائمیشنل لیکن پوکس لاہور فور پہ کیونکہ ہمارا ریمیٹ اور جو وال سٹی ہے تو وال سٹی کے پر بھی کام چاہی ہے ڈینڈیس بیلڈنگز پہ کام ہو رہا ہے اگلا پیکج جو ہم لوگوں نے تیار کیا ہے جس پہ کام انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا جو پرانا کوتوالی شوق سے آپ کا بولی باگ تک جس میں سنری موسک یہ تمام ایریا آئے گا اور پی سی ون جو ہے بھارٹی گیرس انسائیڈ کے ایریا ہماری خواہش یہ کہ بھارٹی گیرس رائٹ اپل ٹکسالی تیار کیا جائے تاکہ ٹورسٹ کو میکسیم ایریاں مل سکیں اسی طرح فرنش گورنمنٹ کی اسسسنس کے ساتھ ہم ایک پروژیک تیار کر رہے ہیں جو ٹکسالی کا پورا ایریا ہوگا اس کے اندر فوڈ سٹریٹ بھی ہوگا بفر زون جو ارگد ہے لاہور فورڈ کا اس کے فیاری کی جاری ہے ملٹیپل آپ کہہ سکتے ہیں پر کام جاری ہے سب سے پہلے تو میں پیکچر وال کی جانے باؤں گی 2016 میں اس پر کام شروع ہوا تھا پیکچر وال کے اوپر اور اس پر ابھی تک ورکنگ جاری ہے کہا جا رہا ہے کچھ ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا سا میں یہ وقت دیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کانزرویشن کا کام عام کام اس سے بہت ہاتھ کے ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنے جذبات پہ کابو رکھنا پڑتا ہے جلدبازی اس میں گناہ سمجھا جاتا ہے you need to be very very cautious and careful and very vigilant پھر یہ ہے کہ یہ ورلڈ ہیتے ہیں so we have to follow the guidelines of UNESCO as well so the guidelines of UNESCO clearly states that every project which we have to execute it has to be documented properly in a right manner precise manner which has been written in the UNESCO so جیسے آپ نے خود بتایا کہ دوزہ سولا میں we started working on this as soon as our PC1 was approved for Lahore port we got the money for picture wall same time Al Khan Trust and Culture جو ہمارے partners they got the grants from different foreign agencies including Norway Canadians so we got this approval from government of Punjab so we got them to grant and aid and they will start working on it so we jointly started working on it so we jointly started working on it we started with a documentation documentation a year detailed documentation photographic mapping 3D scanning total station every possible manners and then investigations biofilm biofilm you know is that is that is is very good point the biofilm is that is that those samples were sent across in different parts of the world to get the answers then degradation of frescoes chemicals reactions glazed tiles we sent them to the world we sent them to the lab we sent them to the world we sent them to the compositions and pigments we sent them to the areas we sent them to the swedenkans were there italy was there france was there germany was there so all different countries we sent them to the world because this is the unique wall which is 1440 and the biggest picture wall the average height is between 50 to 70 feet is 1440 is the length of the world so we started working after all these investigations have been carried out after all these investigations after that we have done a prototype to do that let's call international stamina on that so Aal Khan started working on that their team started working on that of course we were there and then the prototype was prepared by the end of December 2017 January 2018 we had international conference where the different experts from the world in a different specific field marble frescoes mosaic tiles they were here in Pakistan and three day conference was been carried out our local experts were been involved as well not that every person is involved yes because this is the thing which is not the soul of light the brains and intellectuals I think the product can be that refined we believe in that as well that all input after that conference we started working on last year January after that we started working on and we started working on what time has been done and how much time has been done western side wall which we are facing when we are facing in we are facing Shabush gate along this is 300 foot long this work is almost complete now and it is ready to be unveiled now except for one portion which is on top the marble is placed that is available from some parts of India so of course we can't directly import it from India so we are trying to get it from Dubai okay indirectly we will have it we will have it we will have it and then we will have it once it is going to be there so but overall the rest of the wall is complete we have done another work we have gone down we have done the ground we have done investigation we have done the original foundation to the level we have done we have done we have done we have done some archaeological finds some of the some of the some of the granite tunnels we have done that we have done for the public to understand the system was not that simple it was a very well calculated exactly and we have time we have done on the break we have talked about that it is that you have to see some signs few things that your curiosity will increase also In Wal city there are many activities there are many a lot of activities so you are too because of the wall city and what do you say through all the things are out Armila a ton of suspense is created and something unique also everyone is surprised کہ یہ کیا نکل آیا ہے کیوں نکل آیا ہے کہ کہاں سے آ گیا اور لوگ پر اسے دیکھنے آتے ہیں لیکن دیفنیٹلی جب کام سٹار ہوتا ہے تو وہ رسٹرکٹڈ ریا ہو جاتا ہے لوگوں وہاں نہیں جانے دیا جاتا ہے جیسا ابھی ریسنٹ لے کر بات کر رہے ہیں کہ پچھر وال تو ایک wall جس کو آپ چھپا نہیں سکتے لوگوں سے جیسے شاہی حمام دسکار روہا تو لوگ جب ہماری ریپورٹس چلی ہیں سب ٹی وی چینل سے کوریا تو سب وہاں پہنچے ہیں کہاں ہیں بھئی شاہی حمام ہمیں بھی دکھایاں لیکن شاہی حمام ڈسف زمین گراؤنڈ روٹ لیل سے نیچے ہیں تو پچھر وال پر تو لوگوں کو اتراز بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں جب بھی آتے ہیں کام ہی ہو رہا لیکن انہوں نے بیسک ریالیٹیز کا نہیں پتا کہ کس کس سرحہ سے اس پر کام ہو رہا ہے کیونکہ بیچ پہ بہت سارے اینا بنیادی اور بیچ پہ بہت سارے رکے محلی چیز سے بھی لیا اور کہ اس سرحہ سے یہی حتم کیا جب انٹرنیشنل کانفرنس پہ ہوئی تھی میں نےتنگ کی تو وہاں پہ بہت سارے اینا من الانہ انٹرنیشنل لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی رائے دی والسٹی نے اپنی بریفنگ دے کیونکہ ایٹسلسلی یہ ایک لوگل چیز نہیں کہا اسکتا کہ لاہور میں لہوری والسٹی پر کام نہیں کر سکتی گا اس کو ہمیں کنفرمیشن لینی پڑتی ہے ٹیسٹنگ کے لئے کام کے لئے تو رہذا لوگوں کو تھوڑی سی اوائرنس میرا خیال ہے کہ دینی چاہیے ساتھ ساتھ وہاں پہ آئی تنگ بورڈ لگانا چاہیے کہ یہاں کیسا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی میں نے دیکھی ہے والسٹی یہ تھوڑا بیکڈروپ ہے بہت سارے ایسے منومنٹس بھی ہیں وہاں پہ نے پرپریلی لکھا نہیں ہوا کہ یہ کیا چیز ہے اب جسے پچھر وال پہ کام ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے والسٹی کو پتا ہے لیکن ایک عام بیوور کو نہیں پتا لگتا اگر ہم وہاں پہ تھوڑا سا دسپلی کر دیں کہ یہاں پہ کب سے کام شروع ہو رہا ہے کیوں اتنا ٹائم لگے تو لوگوں کو اوائرنس بھی ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک نیگٹیف کمنٹ کر دیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں سار اس سے آپ کی بھی رائے لیں گے اور پھر ہم اس کی بجڈنگ کی جانبی آئیں گے کہ کتنا علاگت آئی اس تمام تر ریسٹور کرنے میں اس کو کنزور کرنے میں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اس پہ ہوتی تیریس کے سمتا یہ کنزوریشن کے کام تھا پاپندارہ لگا لیں کہ جو بسکٹس لگے ہیں اس کو یہ چھوٹی ٹائلز کیتے ہیں اس کو بسکٹس لگتے ہیں یہ پیچھے اپنے سے اس کو اپنی وال کے ساتھ چھوٹ رہے تھے اب اس کو اڈھیسیو کے ساتھ جو ریسٹور کے ساتھ جو لائم بیسٹ ہیں اس کو سٹک آن کرنے کے لیے ہم اکھارنا نہیں تھا تو انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر بقاعدہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا تاکہ سٹے آن سٹک آنے والے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ستر فٹ اونچی دوار اور چک میں چار سوٹ لمبائی ہے ایڈ بسکٹ کو انجیکشن کرنا رہا کبیک کانوی خیلی پیشن کے لیے رہا کبی کنی ہنے ایک کوئی شنگوں سے وہ اس نے کیا جہاں انہوں نے کوئی کمپرومیز نہیں کیا جن میں اگر ایک فٹ کؤیرییا کور ہوتا ہے وہ وہے کور دیکھنat باکہ اور اس نے بھی پروفیشنلی تاکہ دیکھیں ایک چیز ملی ہے ہم لوگوں کو یہ چانس ملا کے ہمیں فنڈنگ اویلیبل ہوئی فنڈنیشنل بھی اویلیبل ہوئی ہے اور اس کو ملا کے ہم اس کو جانتے ہیں جنریشنز تو کام ہمیں ایک چیز ملی ہے ہم اس کو پیسر کر لیں تاکہ سر میں یہ بھی جاننا چاہوں کہ کس دور کی اس میں زیادہ کاسی ہمارے نظر آرہی ہے اس میں دیکھیں لہور فورٹ تھوڑا سمیں بریف کر لوں Want of 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 it started with aqbar's time period and wääzf us very small جو آپ نے ذکر کیا磨کری ھم بتایا وہ اکبر's time period کا تھا اس کے بعد اگلا time period آتا ہے وہ جانگیر's time period میں آتا ہے aqbar کے بعد ہمایئے اس اس میں وہ نہیں زیادہ یہ جانگیر was the one who remained this area as a capital اس رسول نے بنایا تھا اس کے لئے اس کی expansion اور یہ سارہ اس میں اسا کیا اس کے بعد جو marvel work اور یہ تمام کیا گیا ہے وہ ہے شاہ جہان so picture wall پر بھی mostly کام جو ہوا ہے وہ زیادہ تر جانگیر واستITCHے ہیں ان شاعر uy خاص ہو جانسی آئند ہے انگیاں تاہل توعی ہے خاص طریقًا ہے جانسی آ خاص ہے تیس کےfigارہ یہ کہ ہمیں ٹیسٹ کرنے سے معلوم کرنا تھا کہ اس کی بیکنگ کمپوزیشن کیا ہے اس سے پھر ہمیں جو اس کی ریپلیکرز بنانے تھے یا اس کو کمپوز کرنے سے وہ کیا اس میں ہمیں انٹرنیشل جو لابز ہیں انہوں نے بہت ہیلپ کیا لوکل بھی ہم لوگوں نے ہیلپ اس میں ہوئے کام کے ہوئے جو آغا خان کی سرائٹپ کی ہے وہاں پہ لابز اس میں کام ہوا اس کے بعد پیگمنٹ کلرز ہیں اس کے پر کام ہوا کافی سارا کہ کیسے اس کو بیک کیا جائے کیا 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 جائے سیکنڈلی پھر ایک سکلز دیویلپمنٹ کا سیستم دیویلپ کیا کہ کیسے لوکل کرسپین کو پلیگری ورک کے ساتھ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی ٹائلیں بنانی ہیں کیسے برکس کو کٹ کے لگانا ہے تو ہولی اس کو یہاں پیٹیویس سورٹا جوب تو اب جب جب انویل ہو جائے گی پیپلی پیپلی پیالائز کہ لگل تک یہ پبک کی بھولی جائے گی اور کب تک یہ پبک کی کھولی جائے گی یہ وقت کی جانگی ہے اس کے پیڑے لی انکتیم اس کے پر چلی دیویل برسکت ہے اس کے پر چند لیران چلی دیویلپمنٹ کبھو پیچ کن میں بہت سوی بہت سوییں انتشانل مجھ وقت چلی دیویلے میں ہے لہتو کامferان ellos have beenyaned یہ ستر فوٹ کی دیوار ہے ہم لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس دیوار میں پرولمز کیا ہیں جب اس کی ہم سکر فولڈنگ لگائی جب اس کو چیلی لفٹر کے اوپر ہم اپار نزدیک سے اوپر گئے ہیں تو دب جا کے معلوم پڑا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے سالوں میں اس کے ساتھ کس کا بیڑا غرق ہوا ہے اور اس کو صحیح کرنے میں ڈیفنیٹلی ٹائم تو چاہیے ہوا اور اس میں ابھی پھر بھی we have given the presentation to unesco as well last year in november and they appreciated the work which has been carried out so far by wcl and aag khan on ongoing works in lahore ford which of course included this picture wall achha lahore ford کے اندر اور بھی کچھ activities ہو رہی ہیں جن کو آپ پر restoration اور کمیشن کے ساتھ کیا ہے لاہور ford کے اندر بے پناہاکٹیوٹیز کر رہے ہیں لوگ we are working for all the we have started working on neglected areas اس کے اندر بارود خانہ شامل ہے اس میں مسلمم دروازہ شامل ہے اس میں شاہ بک گیٹ شامل ہے روحیل کیچنز ایریا کچھ خدایی بھی کی جاری تھی جہاں پہ ہم سٹیئرز کی بات بھی کرے تھے یہ ایریا ہے between بارود خانہ اور مسلمم دروازہ کے اندرے یہ عرصے سے ملبوں کے اندر دبا ہوا تھا جہاں ہم نے جگہ کے صفائییں شروع کی ہیں کلین اپ شروع کیا ہے تو وہاں سے اس کی ایک نئی رنگ ہاں ہم نے بھی جب نیوز چل رہی تھی یہی تھا کہ کچھ صفائی کرتے ہوئے ایک ہول سا نظر آیا اور اس کے بال وہ ہول مزید نیچے جا رہا ہے سیڈیاں ہوا نیچے جا رہی ہیں اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں سو وہ کہتے ہیں جستجو ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اور اس کے اندر آرکیالوجکل کنزروریشن ورکس اس کے اندر آرکیالوجکل کنزروریشن ورکس اور اس کے اندر ایکسائیٹمنٹ پیٹس مار رہے ہیں وہ فورٹ کے اندر اس کا درینیس سسٹم بھی رسٹور کرنے کے لئے کیونکہ پکچر وال کو جو ڈیمیج کیا ہے نا وہ اس کی درینیس سسٹم نہ ہونے کی بدا جب بارشیں ہوتی ہیں ہم نے ابھی پیچھے جب پیچھے سال جب بارشیں ہوئی ہیں اس کو ریکارد کیا پانی کھڑا ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اسے بس سیپو ہو رہا ہے وہ پکچر وال کے سے نیچے سے سیپو کے باہر نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود پہ خود دیچے جاتا ہے اور کہاں سے نکل رہا ہے nobody knows so we are trying to lay down the proctured drainage system تاکہ جتنے lawns کا پانی ہے وہ proper drain out سے پرانے سے نکلے اور wall کو ڈیمیج نہ کرے کیونکہ جب بھی moisture in ہوگا تو وہ چیزے ڈیمیج ہوگا یہ تمام پروٹیکٹیو میئر بھی ہم سال سا 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 سکھنے کریں لیکن اس پر پیچھے وال کی بھی باقیدہ ڈیمیج کے لئے باقیدہ ڈیمیج کے لئے جو کہ اس کو بھی کافی ڈیمیج کیا اس نے پچھر وال کو ریسنٹلی ہم لوگوں نے ہی وہ ڈیمیج کیس بھی اٹھایا تھا کہ اس کے جو ڈیمیج کیسے والی وال ہے وہاں پر اوپر والا جو ایریا اس کو ڈیمیج کرنے کے لئے ڈیمیج کے لئے ڈیمیج کے لئے اور جب بھی وہ اوپر سے صفائی بغیرہ ہوتی اور پانی میں اس پر افی lobby ڈیمیج کیسے والی ا چکے چاہاں میکن یوں کار to روح طور نی خای چاہی بہت سارے دینڈیجز ایسی لے ہوگئی ہیں پہلے ہوئی ہیں جس کو بلک بھی ہو چکے ہیں اب چاہے ہوں کہ یہ سلوپ درہ دینڈیجز ہوگئی ہیں اچھا اچھا بیلنس تات اچھا کہ جتنی بارش کا پانی ہے وہ پہلے گا جہایے سراغی اچھا اس شیش مال کا پانی جو ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا پانی فرش میں آتا ہے اس کے بعد نیچے آتا ہے سمر پلس میں سے گزرتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے پانی جو اوریجنل ہی تھے جو اوریجنل ہی تھے جو اوریجنل ہی رسٹور ہو جاتی ہیں پھر انہا ہے تو وہ جو دینیت سیسٹم آلویڈی اگزیسٹ کریں وہ اتنے جو کہلنے ریلائیبل ہیں کہ ان پر ڈپینڈ اب کیا جائے jis طرح سے آپ ڈپینڈ بھلک رسٹور کریں سارے کздر کریں لیکن ای باہر جب تک وہ الدہ انڈ جب تک شاب ٹڈ کو ہم نہیں کریں گے سب یہ ہے پوری اپل اکان اسٗ پوری پوری کام کام کر رہی ہے جو رلائیبل ہے اس لحوالت انڈے؟ یہ ضرور ہے ہم یہ کر کہ نہیں ہوگا ڈہاک اکا رب Terror سے کھانی پانی پاس چلا جائے اس کے بعد جہاں بے چلا جائے ہم اس کو جو ہے نا we are trying to address that one کہ let's not do this way let's drain it out in a proper manner کہ it should go out ہم نے پوری ایک drainage system پوری پچھے وال کے سارے لی آؤٹ کر دی ہے جو کہ ہم لوگ reverse wells کے ذریعے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں rainwater harvesting پانی زمین کے اندر واپس rainwater کو بجوا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا پانی نیچے کا level کام ہوتا جا رہا ہے so different ہماری وہ گھرکیاں بنا رہی ہیں پانی اس میں ہوگا اگر جب وہ overflow کرنے لگے then we have the supporting pumping system there so پانی وہ پھر بھار نکال لیا جائے گا otherwise we are trying to make it as it's so strategical and technical at the end of the day we would like to make it so naturalistic sort of thing should be supporting all ecological systems so ہم اس کو support کرتے ہوئے اس میں کر رہے ہیں کہ rainwater کے پیور پانی ہے جو کہ not کسی طرح پلوتی نہیں ہے so it should be given back to the mother exactly اچھا جنیرہ پبلک کے لیے کیونکہ بھی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے awareness دینا لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی جگہ تو ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا پبلک کی زمیداری بھی ہے ہم کیا یہ چیزیں سمجھتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ جگہ جگہ آپ تو والسٹی کی طرف سے لکھا ہوئے کہ گندگی پھلانا منا ہے اور ڈیوانوں پہ نہیں لکھنا مرکان میں یہ بزرگی پہلے ہیں اور نیا دروازہ لگا ہے شیش مہل کے بارے لوگ وہاں پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں لوگ وہ یہ یادگیری رہے گی دیکھیں گے یکی مرکہ بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ منامنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے سپیشلی یونگسٹر جو بیک ورد ایریا سے ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ تو منظر میں نے منارے پاکستان کی دیواروں پر دیکھا بھائی کمالی لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دکھر کی اہمیت کیا ہے لوگوں نے کومنٹس لکھے ہیں شکر اللہ کہ وہاں جانا بین ہوا ہے تو کچھ ہفاظت رہ گئی ہران رہ جائیں گی یہی پہ موٹی مسجد دیکھا ہے بلکل جنو والی مسجد دیواروں پر دعائیں لکھے ہیں میری یہ مراد پوری خدا تو خوف کرو یا مانگے اللہ سے مانگو کیا کرے اور جنو اس موٹی مسجد میں تو لٹریلی ہر دیوار پر آپ کو کومنٹس لکھے اور دعائیں لکھی بھی ملتی یہ جو عورتوں کے لئے انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں تھیں کیونکہ میں ایک بار پاکیج منا تو سپک ریپورٹ اور ای ریمیبر کس کدر عجیب و غریب کومنٹس تھے جنو کے لئے لکھیں لوگوں میں ابھی تک کہہ جانا انہوں نے کہیں کہ یہ چیزیں ان کے لئے ہیں ان کے لئے ہیں ان کے لئے ہیں ہم ان کے لئے دیکھیں ہم نے خیلی دفعہ ایریاز سیش مل کے صفائی کی ہے صاف کرتے ہیں اس کے بعد معلوم پھر وہ مار کر رکھا ہوتا ہے یا خورج دیتے ہیں دیواروں کے اندر لیکن شکریہ سندھر موضوع ہے ہماری پبلک کو ہدایت آج ہے والدارسٹی تو اپنا کام کر رہے ہیں براہل کار سکتا ہے کہ لینے آپ کے احاساسے ہیں جن کی معاہضت کرنا ہم سب کی جمعہ داری ہے بہت شکریہ سر اپنی ویشو ہے بیشو ہے بھی بیشو ہے شکریہ بھی بھی جو لیڈا ہے بھی خلال اللہ بھی خلال اللہ بھیifier موضوع کو شکریہ بھی اپنی ویڈا ہے چاہتی کو کچھ رہے ہیں رہیے جاغو لاہور موسیقی ویلکم بیک تو جاغو لاہور جناب اور آج اتنے سارے میڈلز کے ساتھ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ان کے میڈلز دیکھ دیکھ کے مجھے پریشانی ہو رہی ہیں لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے لیے فراؤٹ مومنٹس ہیں کیونکہ یہ پنجاب گیمز چونکہ بھی کچھ دن پہلے ہوئی اور وہاں آپ سے ان کی پارٹیسپیشن بھی رہی لیکن اس کے ساتھ سے تمہارے پاسنے چیو بھی موجود ہیں ہمیں جوئن کیا ہے زکریہ دعو دلی خان نے جو کہ نو سال کے ہیں اور ان کی کیا چیگمنٹ ہے یہ ہم ان سے جانے کے اور ان کی دادی سلمالی خانے میں جوئن کیا دونوں کو ورکم کریں گے کیسے آپ اونچی سے بولیں اونچی سے بولیں ابھی ہم زکریہ کو کہتے ہیں زکریہ آپ نے زیادہ اونچی سی آواز نکال لیا کچھ پریکٹس بھی کرایی تھی منہیں زکریہ کو ازیزناب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رمشاہ ہے ہمارے ساتھ رمشاہ ابراہیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرن ہے دونوں کو ورکم کریں گے تھانکیو سو مچ پر کونگ کیسی آپ دونوں ٹھیک زبدست ہیں مزیم ہے ازیزناب سب سے پہلے تو میں آؤں گی زکریہ کی جانب زکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کتنے سال کے ہیں میں نو سال کے میں میڈل ملا ہے جو شوٹنگ یا لیزر شوٹنگ اور 400 میٹرز رن زبدست تو آپ اس کی کب سے پریکٹس کر رہے تھے میں چار مہینے چار مہینے سے پریکٹس کہاں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا زکریہ کی دادی مارس امجھے ہیں آنٹی آپ سے ہمیں جانا چاہوں گی ابھی زکریہ کی اچیب میں سائے سارا کچھ بچہ ہے جو کیلے سکٹین اس میں پارٹیسپیشن رہی کب سے اس کو صورت کی طرف اس کا رجان رہا اچھاوٹی بات یہ ہے کہ اس کے والدیں دونوں ہی سپورٹ میں بہت اچھے ہیں لابا یعنی والد ہے میرا بیٹا وہ ہرس رائیڈگ میں سویمنگ میں گولف غرہ وہ ہر طرح کی کی گیم اور ان کی جو امہ ہے وہ بھی معشا اللہ بہت اچھی تو والد ان کو ہرس رائیڈگ سکھاتے ہیں ہماروں کو سویمنگ سکھاتی ہے یہ دونوں میں خود بھی بہت ایک سپورٹ ہے بہت ایک سپانچ سال کے عمر سے یہ ہورس رائیڈنگ کر رہے ہیں اور اسی عمر میں انہوں نے سویمنگ شروع کی ہے تو باشا اللہ اس میں چیمپین ہے جم خانہ کلاب میں اور اس اپنی ایج کے اس میں اور اسی طرح یہ ہورس رائیڈنگ میں انہوں نے بہت سارے پرائزز لیا ہے اور اب انہوں نے جو رننگ میں اور اس میں انہوں نے کافی پریکٹس کی ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے کتنی صبح اٹھتے ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں ہاں سرہ بتائیں زکریہ کتنی صبح اٹھتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں میں صبح سائے چار بجے اٹھتا ہوں اور میں دو گھنٹے سویمنگ کرتا ہوں ماشاءاللہ تو صبح سائے چار بجے اٹھا چاہتا ہے تو سوتے کتے بجے ہوں میں سوتا ہوں سائے ساتھ بجے لولی ویری گوڈ روٹین تو کھاتے کیا ہیں کھانا پینے کیسا ہے کیا سب سے زیادہ پسند ہے ماما زیادہ کیا کھلاتی ہیں کہ انو جی آئے میرے بوئی میں شگر بلکل سپورٹس کیلئے کٹ کرنی چاہیے اچھا فروٹ زیادہ کھانی ہے اور گوشت بھی ساتھ اچھا گوشت اور فروٹس کھانے شگر بلکل کٹ تو آپ میچی چیزیں نہیں کھاتے چوکلٹس بھی نہیں کھاتے چوکلٹ کھا سکتے لیکن ٹریننگ کے بعد ٹریننگ کے بعد میں ٹریننگ کے لئے کھانا جاتے ہیں میں ٹریننگ کے لئے کھدافی سٹیڈیوم کھدافی سٹیڈیوم جاتے ہیں تو کوئی ٹرینر آپ کے آپ کو ساتھ پر ہوتے ہیں یا ماما یا پاپا ساتھ جاتے ہیں ٹرینر بھی ہوتے ہیں اچھا جنب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس رمشا اور کرن بھی ہیں تو رمشا آپ کی جانے باؤں گی سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹیسپیشن کھرا یہ جانتا ہے اور آپ کب سے کانجس پورت پر اگر میں کھل رہی ہوں اور монتilliوں میں ٹرین پارٹیسپیشن جنب تمственный لوگ اور گیمز بھی ہی ہے اور تمہیں ایتھلیکس پورتزھی جل لگے원�ے والاش TAV وہاں سے سارے م Penrais بینے متوجی سے منا اب پبرگر تو specially آپ بھی طرح کیسے آپ نمی wise کم ترسم وой جا تشاكر چین مو۔ میں سبھی گیمز کھیلتی ہوں اچھا جی تو پھرحال یہاں پہ گیمز میں نہیں تھا یہاں کھلافی سٹیڈیم میں جو ابھی ہوئی ہیں پنجاب گیمز میں نہیں تھا اتھلیٹکس میں میں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اچھا زبادست آپ بتائیں کرن جی میں نے اتھلیٹکس میں کیا تھا کالج لیول سے کھیل رہی ہیں اتھلیٹک ایمنٹ ہوا تو اس میں میں نے ریسز میں پارٹی سپیٹ کیا تھا برونزے میڈل، سلور میڈل اور 4 into 400 میں نے بھی سلور میڈل لیا تھا عزا بردست کب سے آپ اس پورٹ میں ہیں میں کالج لیول سے آپ کو بتا رہی ہیں فرسٹ ٹیئر سے میں نے شروع کر دیا تھا شاکت اس کیلئے آپ کی ٹریننگ کیسی ہے کتنی آپ پرچنٹیٹیز آپ لوگوں کو ملتی ہیں تھوڑا پاکستان میں کہہ لیں کہ تھوڑا لڑکیوں کے لیے نہیں مطلب سمجھا تھا لیکن یہ کہ میری فیملی کی بہت سپورٹ ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے تو سب سے زیادہ میرے فادر اچھا عزا بازش یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سپورٹ میں آنے کے لیے کچھ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو اگر ہے سپورٹ تو بیس پار مجھے بتائیں آپ کو کیوں لگا لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے کیوں کام ہیں یہ ہو سکتا ہے کچھ فیملیز نہیں کرتی لڑکیوں کو مجھے کنے مٹیں طرح ہم خلال جس زبادست اچھا جی زخریہ آپ کی جانت پھر دوبارہ دینہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہرش رائیڈنگ کرتے ہیں وہ تو بڑی تف ایک چیز ہے تو آپ کو ڈال نہیں لگتا تھوڑی سی لگتی ہے اچھا تو کون کہتا ہے کہ نہیں چلو جاؤ کرو بابا بابا کہتا ہے بابا ساتھ ٹریننگ کراتے ہیں تو کیسے اکرتے ہو مجھے باتا ہے مجھے کیریوسٹی ہو رہی ہے آپ ہرش رائیڈنگ کیسے کرتے ہیں مجھے شاہر کے لئے مجھے ڈر بہت لگتا ہے سب سے پہلے کیا کرنا پڑتے ہیں گوڑے کی رینز کو کنٹرول رکھنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے رکابے سے ڈال لے ہوتے ہیں رکابے ٹھیک ڈال لے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مو جو ہے ایک ہی پوزیشن میں سیدھا رہے سیدھا رہے اس کا پوزیشن اور اس پوزیشن کو سیدھا رکھنے کیلئے کیسے کرتے ہیں رینز کو ایک ساتھی اچھا تو اگر گھوڑا تیز ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کیلئے کیا ٹھیک ہوتے ہیں بس دونر رہ سے ہلکی ہلکی سے پول کرنے ہوتے ہیں ہلکی ہلکی سے پول کرنے ہوتے ہیں ابھی ایسا ہوا ہے کہ ڈر لگ رہا ہو گھوڑا تیز بھاگ رہا ہو لگا ہے کب ہوا تھا یہ دو سال پہلے دو سال پہلے تب تو آپ اور بھی چھوٹے ہو گئے پانچ سال کی عمر سے شروع کیا تھا ماشااللہ تو اچھا یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز بچوں میں سپورٹ کی جیسے ابھی ہیس نائن نیورز اول اور اس کی جو سکول لیول پر ایکٹیوٹیز ہیں دیفنیٹلی پارٹسپیشن رہتی ہوگی آپ لوگوں کی جانت سے کتنا انکارجنگ آٹیٹیوڈ رہا ہے بہت زیادہ ظاہر ہے والدہ ان کا سب سے پہلے فیملی کا آتا ہے ماشااللہ وہ تو خر ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کل یہ بھی کشش کرے ہم Juniorوں میں رہتے ہیں اور ہم کشش کرے کہ گاؤن کے بچوں کو بھی انوالل کرائے تو وہاں انو بچوں کو بھی سپورٹس میں ان کو بھی انوالل کرaving کیونکہ لیکن ہم لوگ چاہیی ان بچوں کو یہی کشش کری είbildیعج امین سپورٹس کے انتظام کریں انشاءاللہ یہ تو پھر زکریہ سے کھا بھی سکتا ہے ہرس رائیڈنگ، سوئمینگ بلکل بلکل استاد بن جائیں گے تو آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں مجھے آپ مجھے بول کے لکھائیں مجھے باتت سننے کا مزا آ رہے ہیں کہ آپ کچھ کہانی سنائیں مجھے کوئی ایسا واقعی ایسی بات جو آپ کو جب بہت ڈل لگاؤ یا سوئمینگ میں ڈل لگاؤ ہرس رائیڈنگ میں لگاؤ دو سال پہلے جب میں رائیڈنگ کر رہا تھا ہاں ریس لگا رہا تھا اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ اچھا میں گیرا تھا گھڑے سے اور میرا کولر بورڈ فرقشی ہو جاتا اوہ آپ کو پھر اس کے بعد آپ کا دل لگا کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنی ہاں ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا نہیں پھر بھی کرنی تھی جی ریم شاپنی جانبا ہوں گی آپ لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے کتنے بجے پریکٹس پہ جاتے ہو کس طرح کی ڈائٹ کھاتے ہو ہم صبح 8 بجے ہم سٹارٹ ہوتی ہے ہماری تیننگ تو اس کے بعد ساڑھے دس بجے تک ٹھیک ہے ہماری گیمز کوئی رہا ہوتی ہیں ہماری تھیری کلاسز ہوتی ہیں تھیری کلاسز ہوتی ہیں صحیح ہو گیا تو کوئی سپیسیفیک کرن سپیسیفیک گیم ہے میری باسکتر بول مشااللہ میں اسی میں کوچ بننا ہے کوچنگ دینی لڑکیوں کو تاکہ پاکستان کی لڑکیوں کو بسکتبال تو بڑی اچھی سپورٹ ہے لیکن پاکستان میں اس کا ہے اس لحاظ سے فیسیلٹیز پروائید کریں تو کوئی ہم آگے جا سکتے ہیں لڑکیوں کو ہونی چاہیے فیسیلٹیز بہت ساری لڑکیاں میں دیکھیں بہت اچھی پلیئر ہیں اور میں بھی از ایک کوچھ تریننگ دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہو گیا اب بھی آپ کو کچھ چیزیں اچھے ساتھ بجے تک یہ کمپیوٹر ٹریننگ کلاسز ہوں گی آپ اس ایکٹیوٹی کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اچھے جناب ڈاچی ہو رہا ہے ڈاچی آرٹس ان کارٹس اگزیبیشن ہے صبح دس بجے بہت اچھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اگزیبیشن آپ کو بہت زبدیس چیزیں ملتی ہیں اور مختلف ملکیں جو کہلیں جگہوں سے لوگ آتے ہیں اپنے آرٹس کو اپنے آرٹورک کو ڈسپلے کرتے ہیں تو ڈاچی کا ایک ایویں بہت زبدیس ہوتا ہے آپ ضرور اس کو اٹینڈ کیجئے گا اچھے جناب ایک ہونے والا ہے پیسہ بولتا ہے سکس توری پی ایم الہمبرہ کلچر کمپلیکس کازافی سٹیڈیم میں شام ساڑھے چھے بجے نیکسٹ ایونٹ ہے جی الیکٹرسٹی پاکستان بارہ بجے اس کی لوکیشن ہے ایکسپو سینٹر آپ یہاں پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں جی جی لاہور کےونس آپ کو بتا دیئے اب ہم پیکچر اف دے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسیج ہے ہمارے لئے اچھے جناب یہ ہے ایک بہت ہی کہلیں ایموشن سے پیکچر اس میں کچھ بچے جو ہیں جگہ سے پھل اٹھا کر کھا رہے ہیں اور یہ خانہ ودوش بچے ہیں جو پھل کھا کر اپنی بھوک بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایکچولی یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم امیر اور غریب کے درمیان میں بٹھ کر رہے گئے ہیں امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے غریب جو ہے وہ غربت کی لائن بھی کروس کر چکا ہے اور اس کی اگزامپل ہم روز اپنے ادگر دیکھتے ہیں شاید ہم بہت سارے لوگ اس چیز پہ جو کہلیں ہیل بھی کرتے ہیں لیکن ہم بہت سارے اس سے آنکھیں بھی چُرا لیتے ہیں یہ پیکچر ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں سارا کچھ ہے اور یہ جو ہماری بحیثی ہے اوبرال معاشرے کی وہ نظر آتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لہٰذا یہ پیکچر ہم سب کے لئے ایک میسیج ہے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اکلیس اس لحاظ سے بہت بہتر کھاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ پیکچر بھی اور اس کو دکھانے کا پاپس بھی دیئے تھا کہ اس کے امدر جو چھوپا میسیج ہے وہ آپ کو دکھایا جائے جی زناب اب جب ایک بردے وش کی زائنے بھی آجاتے ہیں جاگو لاہور میں بہت دنوں بعد میں آئی ہوں تو میں سوچ روکھوں کہ میں ایک بردے وش کر دوں نور فاطمہ کے آج بردے ہے تو انہیں جاگو لاہور اور لاہور نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے اب ویئی ہاپی بردے مینی ہاپی ایٹرنزوں کی نور فاطمہ جناب ان کیا سال گرہ ہے جی جناب بردے وش بھی ہو گئی اور زکریہ نے ہمیں کچھ ٹیکس بھی بتا دیے پنجاد گیمز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں پارٹیسپیشن کے لیے کب سے آپ نے سوچا ہوا تھا زکریہ میں نے اس کو پارٹیسپیٹ کرنے میں ایک مہینے پہلے سوچا تھا اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کی تھی کیسی تیاری کی تھی کیا 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 میں نے گھر پہ شوٹنگ کی تھی ٹارگٹ لگائی تھی اور اس کے ساتھ بھاگا بھی تھا صحیح اپنے گھر میں چکر لگا کے گھر میں چکر لگا کے اچھے کہ پنجاد گیمز کے لیے کیونکہ پرپریشن تو دیفنیٹلی کی ہوگی آپ لوگوں نے بھی اس کو کیا ہوگا اس طرح کی ایکٹیوٹیز اون اور اوف ان کی کالج میں تو ہوتی ہیں جی بلکل بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اوورال رپریزنٹیشن کیا لگتا ہے اس حساب سے ہے ہاں ماشاءاللہ اچھی ہے بہت محنت اس میں لگتی ہے بہت محنت لگتی ہے بچے چھوٹے سوبر چار وجہ جگایا جاتا ہے ان کو رات کو آٹ بجے سولانہ ہے سولانہ اور ان کی کئی توہ فائٹنگ شام میں ہوتی ہے اچھا ان کی فینسنگ وغیرہ شام میں ہوتی ہے کیونکہ ان کا نبا دین ہو سکول میں بہت 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 کچھ کرنا پڑتے ہیں اور بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ان پہ زیادہ پریشر بھی پڑھ جاتا ہے پھر ہم ان کو سوڑا سا سوڑا ان کو آرام کرنے دیتے ہیں بتش، ہاں تف ہوتا ہے اچھا زکریہ کے لئے سوڑا ہوتا ہے زکریہ کے بہن بھائی زیادہ بھائی کس در ان کے سادہ ہوتا ہے صوفیہ کس در ان کے ساتہ ہوتا ہے کس میں ہر چیز میں وہ بھی اس کے ساتھ یہ پانچ گیم کے کھیل رہی ہے سوفیہ جیتا کون ہے یہ گولڈ میڈلی ہے وہ تھرڈ آئی ہے اچھا عزبادہ ایک جیسے ہی ہے تو مطلب لڑائی ہوتی ہے اس طرح سے کہ میں جیتوں گا وہ کہتی ہو کہ میں جیتوں گا ہے نا عزبادہ اچھا جناب آپ دونوں کی جانت سے ہمیں ایک ایک میسیج لیتے ہیں دیتیل میسیج جو آپ میسیج اپنے کالیج کے تھرو دینا چاہتی ہیں گورنمنٹ کو دینا چاہتی ہیں اپنے سپورچ کے لیے دینا چاہتی ہیں اپنی پارٹیسپیشن کے حوالے سے دینا چاہتی ہیں کیا کہیں گی کرت میں یہی کہوں گے کہ ہمیں فیسلیٹیز پروائیٹ کریں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کی بچوں میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو میڈل جیتائیں پاکستان کا نام روشن کریں تو ہمیں فیسلیٹیز پروائیٹ کی جائیں پروپر فیسلیٹیز دیں تاکہ ہم جسے کوچیز بچوں کو ٹریننگ دیں اور آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں رمشا کیا کہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کچھ بچیاں آگے جانا چاہتی ہیں جن کا سپورٹس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن انہیں گھر میں ہی قید کر کے رکھا جاتا ہے والدین بھی سپورٹس نہیں کرتے ہیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو انہیں فیسلیٹیز پروائیٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں اور سب کو چاہیے کہ انہیں سپورٹ کریں اچھے کوچیز ملنے چاہیے انہیں ٹرین کرنے گی تو گراؤنس بکہر آپ کو آبیلیبل ہیں جی گراؤنس ہے ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جکریہ کیا میسیج دیں گے زیادہ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں آتے ہوئے جناب میں نے ان سے پوچھا اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بنوں گے اچھے لوگ پوچھا کرتے ہیں کیونکہ انہیں بڑا سی جواب دیئے خود ہی آپ کو دے گا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے اچھا انسان اور اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے لیکن آج کے شو کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے میں نے تو پاکستان کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ جیت کے انٹرنیشنل میں جانے انشاءاللہ انشاءاللہ ویشیو آپ بیسٹ آف لکھ زکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت مزا ہے آپ سے مل کے شکریہ بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا چلیل سناب آج کے شو میں ہم نے آپ کی ملاقات بہت چارے لوگوں سے کرائی اور میری بھی آپ سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو اس پات پہ زیادہ مجھے اچھا سناب اپنے والدین کے حوالے سے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا یہاں تکانے میں اور میں گاؤ میں رہتی ہوں تو انہوں نے مجھے یہاں پڑھنے کے لئے بھیجے اور ان کی بہت زیادہ دعائیں میری پیچھے تو اللہ تعالی نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا اللہ تعالی آپ کے والدین کو بھی زندگی دے ویشیو بیسٹ آف لکھ آپ سب کو آپ اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کریں آپ سے مجازت لیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پیڈ بیک کے لئے فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کا اور اس کے علاوہ گراج کشو آپ نے مجھ کیا تو شام پانچ پجے رات بھیجی ریپیٹ بھی ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی